یہ سٹوری ہے ایک موٹے لڑکی کی جس کو کہ زب بولی کرتے ہیں مگر ایک دن وہ کیسے ورلڈ کلاس سی آئیے ایجنٹ بن جاتا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک ینگ موٹے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام رو بی ہے رو بی سکول کے لوکر روم میں شاور لے رہا تھا کر تب ہی ہمیں بہت سارے سٹورنٹس پر دکھایا جاتے ہیں جو اس سے پرینک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سکول کی فیرول پارٹی کے لیے اکٹے ہوئے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سکول میں ایک لڑکے کو اس کی اچھی اچیفمنٹس پر ایفورٹ دیا جاتا ہے جو لڑکے رو بی کو بولی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکے شو میں آ جاتے ہیں رو بی کو سب کے سامنے سلائٹ کرتے ہوئے پھینک دیتے ہیں یہ لوگ رو بی کو دیکھ کر بہت زیادہ ہس رہے تھے کہ یہ کتنا موڈا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے اسے شو میں لائے گیا تھا یہ سبھی لوگ اس کو دیکھ کر ہس رہے تھے سبھی کو اپنے اوپر ہستا دیکھ کر رو بی بہت زیادہ سیڈ ہو گیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکا جس کو ریوارڈ دیا جا رہا تھا رو بی کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کو پہنے کے لیے اپنے چیکٹ پی دیتا ہے اس لڑکے کا نام کیلون ہے اس کے بعد ہمیں کافی ٹائم بات کا سین دکھایا جاتا ہے نہاں پر کیلون ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے تب ہی وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے فرنڈز کی طرف سے بہت زیادہ نوٹیفکیشنز دیکھتا ہے نہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ سکول کا گیٹ ٹوگیدر ہے اور بہت سارے سٹوڈنس اس کو بھی انبائٹ کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک اور لڑکے نے اس کو فرنڈ ریکویسٹ بھیجی ہے یہ اس لڑکے کی فرنڈ ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے یہ لڑکا رو بی ہی ہے یہ کیلوین سے کہہ رہا ہے کہ اب وہ ایک بسنس کر رہا ہے یہاں پر کیلوین کی شادی بھی ہو چکی ہے ایک لڑکی سے جو ان کے سکول میں پڑتی تھی ایک سین میں ہم رو بی اور کیلوین کو بار میں دیکھتے ہیں کیونکہ رو بی نے کیلوین کو ملنے کے لیے بار میں بلایا تھا یہاں پر کیلوین جب رو بی کو بار میں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں رو بی بہت زیادہ موٹا ہوا کرتا تھا سبھی اس کو بولی کیا کرتے تھے مگر اب تو اس کی ایک پرفیکٹ باڈی ہے ساتھ ہی رو بی کی ایک لڑکی سے بار میں فائٹ بھی ہو جاتی ہے اور اب رو بی مارشال آرٹ کا ماسٹر بھی تھا وہ اس فائٹ میں دوسرے آدمی کو آرام سے سبق سکھا دیتا ہے اس کے بعد رو بی کیلوین سے کہتا ہے کہ آج رات وہ کیلوین کے گھر رہنا چاہتا ہے کیلوین جو کہ بہت زیادہ کائنٹ ہے افکارس وہ اپنے فرنڈ کو اپنے گھر میں رہنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اب رات کو رو بی جب کیلوین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے لیپ ٹاپ پر کچھ اکاؤنٹس کو چیک کرے اس میں بلینز ڈالرز تھے جسے دیکھ کر کیلوین بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا نیکس ڈے کیلوین جب آفیس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ رو بی تو ابھی تک سو رہا تھا ابھی ڈار نوک ہوتا ہے اور کچھ سی آئیے ایجنٹس ان کے دروازے پر تھے کیلوین کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں ابھی فی میل سی آئیے ایجنٹ کیلوین کو بتاتی ہے کہ وہ باب سٹون کو ڈھونڈ رہے ہیں باب سٹون ایکچلی میں رو بی کا ہی نیم ہے یہ لوگ کیلوین کو بتاتے ہیں کہ رو بی نے بہت سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو چھرا لیا ہے اکاؤنٹس میں بلینز ڈالر ہیں اور یہ اب انفرمیشن مافیا کو بیچنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رو بی پہلے سی آئیے ایجنٹ ہی تھا اب یہ لوگ اس کے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ اس نے جو اکاؤنٹس ہیں جن میں بلینز ڈالر ہیں اس کی انفرمیشن چھرا لی ہے اس کے بعد ایجنٹس جب رو بی کو پکڑنے کے لیے گھر کے اندر آتے ہیں تو رو بی بھاگ چکا تھا کیلوین کو یہ لگتا ہے کہ رو بی غلط ہے اس لیے وہ سی آئیے ایجنٹس کو یہ کہتا ہے کہ وہ رو بی کو پکڑنے میں ان کی ہیلپ کرے گا یہاں پر سی آئیے ایجنٹ کیلوین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ رو بی نے اپنی ایک فرنڈ کو بھی مار دیا ہے جس کا نام ہے فل نیکس دین میں ہم کیلوین کو آفس میں دیکھتے ہیں جس کے ساتھ سی آئیے ایجنٹ بھی تھے اب کیلوین کے پاس رو بی کی کال آتی ہے وہ کیلوین کو کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے داؤن سٹیرز سی آئیے ایجنٹ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی چلتی سے رو بی کو پکڑنے کے لیے سٹیرز پر چلے جاتے ہیں مگر یہ تو رو بی کا صرف ایک پلان تھا اب جیسے ہی سی آئیے ایجنٹ رو بی کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں پیچھے سے رو بی کیلوین کے پاس آ جاتا ہے اب کیلوین کو تو یہ لگ رہا تھا کہ رو بی ایک اچھا انسان نہیں ہے اس لیے وہ سی آئیے ایجنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا وہ فورا سے سی آئیے ایجنٹ کو اس کے آنے کا انفارم کر دیتا ہے اب سی آئیے ایجنٹ بھی وہاں پر رو بی کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں ہم یہاں پر سی آئیے ایجنٹ اور رو بی کے درمیان شوٹ آؤٹ دیکھتے ہیں اب یہاں پر رو بی ان کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان سے بھاگ جاتا ہے رو بی اور کیلوین ونڈو سے کود کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب گاڑی میں رو بی کیلوین کو بتاتا ہے کہ وہ ٹریڈر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اکاؤنٹ سیل کرتا ہے لیکن وہ تو ایک کریمینل کو پکڑنا چاہتا ہے جس نے اس کے پارٹنر کو بھی مارا تھا اور اس کے پارٹنر کا نام تھا فیل رو بی کیلوین کو بتاتا ہے کہ اس کریمینل کو بلیک بیچر کہا جاتا ہے اس بلیک بیچر کے پاس ایک سٹلائٹ کوڈ ہے جس سے کہ وہ اکاؤنٹس کو ہیٹ کر سکتا ہے اور وہ یہ سٹلائٹ کوڈ آگے بھی کسی کو پیچ سکتا ہے جس کا کہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے رو بی کیلوین سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ چاہتا ہے تاکہ وہ اس بلیک بیچر کو پکڑ سکے اس کے بعد یہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ بلیک بیچر کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بائیک والا آ کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے رو بی تو اس کے اٹیک سے بے ہوش ہو جاتا ہے جبکہ کیلوین ایک بائیک پر بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے کیلوین کو راستے میں دوبارہ سے سی آئیے ایجنٹس ملتے ہیں یہاں پر فیمیل سی آئیے ایجنٹ کیلوین سے کہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اصل میں رو بی ہی بلیک بیچر ہے اور اس کو کبھی بھی اپنی وائف کے بارے میں مت بتانا اگر تم اپنی وائف کی سیفٹ چاہتے ہو اس کے بعد سی آئیے ایجنٹ راستے میں کیلوین کو ایک ٹریکنگ ڈیوائس بھی دیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ اس سے اس کی لوکیشن کا پتہ چلا لیں گی جیسے ہی وہ اس لوکیٹنگ ڈیوائس کے بٹن کو پریس کرے گا اس کے بعد کیلوین اپنی وائف کے پاس جاتا ہے جو کہ میریش کانسلنگ لے رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر تو کیلوین حیران ہی ہو جاتا ہے وہاں پر جو کنسلٹن تھا وہ راو بی ہی تھا اب کیلوین راو بی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ لوگ چھا کر ایک آدمی سے ملتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل فائننیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے اور ان ڈیلز کو ٹریک کرتا ہے جو ڈیلز بلیک پیچر کے ساتھ لوگوں کی ہو رہی ہیں سیٹلائٹ کوٹ کو بیچنے کے لیے تاتھ ہی میں یہ آدمی جو انٹرنیشنل فائننیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے یہ راو بی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ کتنا موٹا تھا اس کو نہیں پتا راو بی کو اب باپ کہا جاتا ہے اور وہ ایک فٹ آدمی بن گیا ہے وہاں پر ہم وہی فیمل سی آئیے ایجنٹ کو بھی دیکھتی ہیں جو کیلوین سے کہتی ہے اگر کیلوین راو بی کو پکڑنے میں ان کی ہیلپ نہیں کرے گا تو وہ اس کی وائف کو اریسٹ کر لیں گے یہاں پر کیلوین کو وہ ایجنٹ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ڈیوائز کا بٹن دبائے اور انہیں اپنی لوکیشن کے بارے میں بتائے کہ وہ لوگ آ کر راو بی کو اریسٹ کر لیں اب کیونکہ یہ مجبور تھا اپنی وائف کے لیے یہ ان لوگوں کو اپنی لوکیشن بتا دیتا ہے وہ لوگ آ کر راو بی کو اریسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سی آئیے ایجنٹ راو بی کو پکڑ لیتے ہیں اور فیلز کی دیت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہی بلیک پیچر ہے یہاں پر فیمل سی آئیے ایجنٹ راو بی کو تورچر بھی کرتی ہے تاکہ سارا سچ راو بی ان کو بتا دے مگر راو بی ان کو کچھ نہیں بتاتا وہاں پر کیلوین جو بہت زیادہ شرمندہ تھا کیونکہ اس کی بچہ سے راو بی کو پکڑ لیا گیا تھا وہ آ کر راو بی کی ہیلپ کرتا ہے سی آئیے ایجنٹ سے بھاگنے میں یہ لوگ یہاں پر کوئی سی آئیے ایجنٹ کو پکڑتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد کیلوین ورکنگ کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بلیک پیچر کہاں پر ڈیل کرے گا اور ان لوگوں کو اس ڈیل کی لوکیشن کا بھی پتا چل جاتا ہے اس کے بعد کیلوین راو بی کی ہیلپ کرتا ہے ایک پلین کو چوری کرنے میں یہ لوگ اس پلین میں بیٹھ کر اس جگہ پر فلائٹ لیتے ہیں جہاں پر ڈیل ہونے والی ہیں یہ لوگ ایک بلڈنگ کے پاس پہنچتے ہیں یہاں پر راو بی کیلوین سے کہتا ہے کہ میں بلڈنگ کے اندر جا رہا ہوں جب تک میں باہر نہ آؤں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا راو بی تو اندر چلا جاتا ہے اور سی آئیے ایجنٹ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں کہ یہ فیمیل سی آئیے ایجنٹی بلیک بیچر ہے جو کہ یہاں پر ڈیل کرنے کے لیے آئی ہے اس لیے وہ دور کر جاتا ہے راو بی کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے وہاں پر جا کر وہ راو بی کو دیکھتا ہے کہ راو بی تو اندر بائر کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا یہاں پر راو بی اس بائر سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہی بلیک بیچر ہے اب جب راو بی جیسے ہی کیلوین کو آتا ہوا اندر دیکھتا ہے وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے یہ آدمی اصل میں فیل ہے یہ راو بی کا دوست ہے اور یہ مرا نہیں تھا یہ وہاں پر آ کر سب کو کہتا ہے کہ بلیک بیچر تو یہ ہے کیلوین وہاں پر بچ گیا تھا لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلیک بیچر کون ہے فیل یا پھر راو بی سیچویشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب وہاں پر سیا یہ ایجنٹ اور آرمی فورسز بھی آ جاتی ہیں اب کیلوین وہاں پر کسی طرح سے راو بی اور فیل کی سیٹلائٹ کوٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کی نصروں میں بھی آ گیا تھا کیلوین وہاں سے پھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک آدمی جو سیٹلائٹ کوٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے جیسے ہی یہ بوس کیلوین کو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے کار سے تب ہی راو بی آ کر وہاں پر کیلوین کو بچا لیتا ہے کیلوین کو بچا کر راو بی اس بوس کو مار دیتا ہے اب کیلوین بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ بریچ پر آ جاتا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلیک بیچر کون ہے تب ہی وہاں پر فیل اور راو بی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں فیل آ کر وہاں پر کیلوین سے کہتا ہے کہ راو بی یہ بلیک بیچر ہے اسی لیے تم یہ کوٹ مجھے دے دو جب یہ بات راو بی سنتا ہے تو وہ فیل پر اٹیک کر دیتا ہے اس کو وہاں پر شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیلوین جس کو یہ لگ رہا تھا کہ راو بی ہی اصل میں بلیک بیچر ہے تو وہ راو بی پر شوٹ کر دیتا ہے اب جیسے ہی وہ راو بی پر شوٹ کرتا ہے تو فیل بات میں کیلوین کو بتا دیتا ہے کہ فیل ہی اصل میں بلیک بیچر ہے اور اب وہ کیلوین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا مگر جب کیلوین دیکھتا ہے کہ فل کی اٹنشن کسی اور سائٹ پر ہے تو کیلوین اس سے اپنے آپ کو فری کروا لیتا ہے تب ہی کیلوین چھلانگ لگاتا ہے اور خود کو فل سے آساد کروا لیتا ہے وہاں پر روپی جب یہ دیکھتا ہے کہ فل کی اٹنشن کسی اور سائٹ پر ہے وہ بھی فل پر آ کر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس کی گردن کو زخمی کر کر اس کو لیک میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد روپی کیلوین سے وہاں پر معافی مانگتا ہے کہ اس نے کیلوین کو شوٹ کیا وہ کیلوین کو بتاتا ہے کہ اسے فورس کیا گیا تھا ایسا کرنے کے لیے کیلوین بھی روپی سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے روپی پر ٹرس نہیں کیا اسے غلط انسان سمجھا نیکسین میں روپی اور کیلوین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول کے ریونین پر پہنچ گئے ہیں سکول کے ریونین میں پہنچنے کے لیے یہ لوگ سی آئیے کے ہیلیکاپٹر میں آئے ہیں یہاں پر ہمیں وہی فیمل سی آئیے ایجنٹ دکھائی جاتی ہے یہ آ کر روپی سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کو بلیک بیچر سمجھا وہ فیمل اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ دوبارہ سے وہ سی آئیے کے کام پر آ جائے دوسری طرف کیلوین جو اپنی وائف سے نراز تھا اسی وجہ سے تو اس کی وائف کانسلنگ لے رہی تھی وہ جا کر اپنی وائف سے کہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی میریش کا سٹارٹ لیتے ہیں وہاں پر کیلوین اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ووٹنگ سسٹم کو ہیک کر لیا تھا جس سے کہ پرامکنگ کو چینج کر کر روپی کو سکول کے ری یونین کا پرامکنگ بنا دیا گیا ہے اب وہاں پر جب یہ ناؤس ہوتا ہے کہ باب سکول کے ری یونین کا پرامکنگ ہے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ باب کون ہے وہ لوگ سب بھی تر اتر دیکھ رہے تھے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ روپی ہی اصل میں باب ہے اور وہ ایک سی آئیے ایجنٹ ہے وہی روپی جو ایک ٹائم پر موٹا سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کا مزاق اڑائے کرتے تھے اور ساتھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں وہ آدمی بھی آ گیا تھا جس سے روپی اور کیلوین جا کر ملے تھے کیونکہ ایک ٹائم پر ان کا کلاس میٹ تھا اور روپی کو اس کے موٹاپے پر دنگ کیا کرتا تھا یہ دوبارہ سے آ کر روپی کو دنگ کرتا ہے مگر اس پار روپی ایک الگ انسان تھا اب وہ آدمی جب دوبارہ سے روپی کو دنگ کرتا ہے تو روپی اس کو ایک بنچ مار کر سبق سکھا دیتا ہے اس کے بعد روپی اپنی سپیچ میں سب کو بتاتا ہے کہ وہ روپی ہی تھا جو اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور بہت سارے مشکل ٹائم کو چھیلتا تھا مگر مشکل ٹائم میں جو اس کے ساتھ تھا وہ تھا کیلوین وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ کیلوین ہی اس کا سچا دوست ہے اس کے بعد روپی یعنی کہ باب دوبارہ سے اپنی شرٹ کو اتار کر وہی مومنٹ جیتا ہے اس وقت تو سب اس کے اوپر ہس رہے تھے مگر آج کتن لوگ اس کے مسلز دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اس کے بعد روپی جا کر ایک لڑکی سے ملتا ہے جو کہ ہائی سکول میں اس کا کرش ہوا کرتی تھی اور اسے ٹینس کی آفر کرتا ہے مووی کے لاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ روپی دوبارہ سے سی آئیے ایجنٹ بن چکا ہے اور سی آئیے میں اپنی سرویسز دے گا اور پھر وہ کیلوین سے ملنے جاتا ہے اور کیلوین کو ساتھ ہی وہ شرٹ بھی دیتا ہے جو کیلوین نے اس کو پہنائی تھی کچھ ٹائم پہلے جب لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے اسی شو میں اب کیلوین بھی روپی کے ساتھ مل کر سی آئیے میں کام کرے گا اور یہ دونوں سی آئیے کے کام کے لیے نکل جاتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہمیں کچھ بچے دکھائے جاتے ہیں جو کہ فوٹو لے رہے تھے اب ان میں سے جو بچہ ٹیم تھا وہ بار بار ہس رہا تھا فوٹوگرافر اس کو منع کرتا ہے کہ بار بار مت ہسو تب ہی ان کے پاس ایک سر آگر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی مونچیں بار بار ہل رہی تھی اور یہ بات ٹیم کو اور بھی زیادہ ہسا رہی تھی وہ اور زیادہ ہسنے لگتا ہے اور ٹیم کو دیکھ کر باقی بچے بھی سور زور سے ہسنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فوٹو جو کھینچی جاتی ہے سب ہی اس میں ہس رہے ہیں ٹیم جب چھوٹا سا تھا تو اس نے اپنی مدر کو کھو دیا تھا لیکن اب وہ اپنے فادر کے ساتھ رہتا تھا اور یہ دونوں مل کر انجوائے کرتے ہیں ٹیم کی فیس پر ہمیشہ سمائل رہتی ہے اس کی بابا چوت کے اس کی لائف اتنی آسان نہیں ہے وہاں پر اس کے ایک فرنڈ بھی ہے جو کہ بیکری آنر کی بیٹی ہے وہ اس کی بیس فرنڈ ہے اور یہ دونوں مل کر کومیڈی موویز روز ہی دیکھتے ہیں اس بچی کو لپ امپیرمنٹ ہے اس کے بابا چوت اس کے لائف اتنی زیادہ مشکل ہے وہ ٹیم کی وجہ سے ہر وقت سمائل کرتی رہتی ہے ٹیم کے فادر زیادہ امیر تو نہیں ہے مگر اس کے بابا چوت وہ ٹیم کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں اور یہ دونوں ساتھ جا کر ہارس ریس کے ایونٹ کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور درہ درہ کے ہارس کے اوپر بیٹ لگاتے ہیں واپسی پر ٹیم روز اپنے فادر کے ساتھ گرینڈ ہوتل کے پاس سے گزرتا ہے اور واپسی پر اس کے فادر روز اس سے کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اس کو اس ہوتل سے بہت سارا کھانا کھلائیں گے نیکس دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کے فادر نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنے ساتھ ٹیم کی سٹیپ مادر اور اس کا سٹیپ بھائی ساتھ لے کر آئے ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ٹیم کو جب فل فیملی ملے گی تو وہ اور زیادہ خوش رہے گا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ٹیم کا سٹیپ بھردر اس کے زندگی کو اور زیادہ خراب کر دیتا ہے وہ ٹیم کے سارے ٹوائس بھی دور دیتا ہے مگر ٹیم کی سٹیپ مادر پھر بھی ٹیم سے کہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے معافی مانگے نیکس ٹیم کی فرنڈ جب اس کا فیس دیکھتی ہے جو کہ انچٹ تھا تو وہ اسے پوچھتی ہے تو ٹیم اس کو بات نہیں بتاتا وہ اس کو کہتا ہے کہ کبر سے اس کا سر لگا جس کی وجہ سے وہ انچٹ ہو گیا اور یہ روز کی طرح دونوں جا کر کومیڈی مووی دیکھتے ہیں جب کومیڈی مووی میں ہسنے والے سین آتے ہیں تو ٹیم تو بہت زور کا ہستہ ہے اور اس کو دیکھ کر سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں نیکس ٹیم اپنے فادر کے ساتھ ہورس ریس دیکھنے چاہتا ہے یہ دونوں چیت چاہتے ہیں یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں ان کی ویننگ اماؤن بھی ملتی ہے تب ہی ٹیم کے فادر ایک آدمی سے ٹکڑاتے ہیں جس نے کے سن کلاسز پہنی ہوئی ہے تب ہی ٹیم کے فادر اس آدمی سے کہتے ہیں کہ دھیان سے چلو مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ملاقات اس کے فادر کے ساتھ آخری ملاقات ہیں نیکس ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کے فادر کی بیلڈنگ سائٹ پر کام کرتے ہوئے دیتھ ہو گئی ہے جبکہ ٹیم کی سٹیپ مدر ان کے لیے اچھا ڈوم سٹوم بھی نہیں لیتی ٹیم اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کے سٹیپ مدر اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی نیکس ٹیم ریس ٹریک پر پہنچتا ہے وہ اپنی فادر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے مگر تب ہی سپرائسنگلی اس کو زمین پر کرے ہوئے 5 سنٹس ملتے ہیں وہ ان کو اٹھا لیتا ہے تب ہی وہی آدمی جس سے ٹیم کی فادر ٹکرائے تھے وہ ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ ان کے فادر کا دوست ہے اور وہ ٹیم کو آفر کرتا ہے پیٹ کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے فیوریٹ ہارس پر پیٹ لگاؤ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا سپرائسنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کا ہارس اس ریس کو چیت جاتا ہے اور ٹیم کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں چیتنے کی وجہ سے اب ٹیم یہ سوچتا ہے کہ وہ ان پیسوں سے اپنے فادر کا ڈام سٹون بنوائے گا تب ہی ہم ٹیم کو روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فادر کو یاد کر رہا تھا تب ہی تو سٹرنج سے لوگ ٹیم کے پاس آ کر پیٹ جاتے ہیں وہ اس کو کچھ عجیب سا میچک دکھاتے ہیں اور وہ ٹیم کے پیسے ہڑپ لیتے ہیں ٹیم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں ان آدمیوں نے ٹیم کے پیسوں کو کاغذوں میں بدل دیا تھا اور جو ٹیم کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے نہیں بلکہ صرف ایک پیج ہے اب ٹیم کے بعد وہی گلاسز والا آدمی آتا ہے وہ ٹیم کی پاکٹ سے وہی پیج نکالتا ہے ٹیم بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اب وہ آدمی ٹیم کو پانچ روپے اُدھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل دوبارہ ریس ٹریک کے لیے آنا جب اگلے دن ٹیم جا رہا ہوتا ہے تو اس کی مدر اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ آتے ہوئے ان کے لیے کیک لے کر آئے اب جب ٹیم بیکری پر جاتا ہے تو بیکری کی آنر ٹیم سے کہتی ہے کہ پہلے والے پیسے پہلی چکاؤ اب مزاق میں ٹیم بیکری کے آنر سے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے پیسے آپ کو واپس دے دوں گا سینیٹر کے گھر ٹاکا ڈال کر اب یہ تو مزاق کر رہا تھا مگر ہوتا کچھ ایسے ہے ٹیم جا پریس ٹریک پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ اسی سٹریج آدمی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کو پیسے اُدھار دیئے تھے اور وہ ویٹ کرتا ہوا وہاں پر سو جاتا ہے مگر تب ہی وہی عجیب سے آدمی اس کے پاس آ کر بیٹ جاتے ہیں اور اس کے پانچ سینٹ بھی چھرا لیتے ہیں اس کے بعد وہی سٹریج آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پیسے کہاں گئے اب ٹیم یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیسے پھر سے کسی نے چھرا لیے ہیں مگر یہ سب سن کر وہ سٹریج آدمی ٹیم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تمہیں کانٹریکٹ کو سائن کر لو وہ ٹیم سے کہتا ہے کہ تم اپنی حسی مجھے بیج دو ٹیم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے اس کو اس جس کی پر پرواہ نہیں دی کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے اب جب ٹیم کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران اس کی حسی غائب ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹیم نے اپنی سمائل اس آدمی کو بیج دی ہے اس آدمی کا نام بیرن ہے اس کے بعد ہم بیرن کو اس کی ورک پلیس پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ہستے ہوئے انٹر ہوتا ہے وہاں پر سب لوگ اس کی حسی دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کیونکہ پہلے تو وہ ہستہ نہیں تھا وہ عجیب سے آدمی جو ٹیم سے پیسے چرائے کرتے تھے وہ بیرن کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے اور اب یہ آدمی انہیں چوموں میں چینج کر دیتا ہے تاکہ یہ ٹیم پر نظر رکھیں وہاں پر ٹیم آج پھر سے کومیڈی مووی دیکھنے کے لیے جاتا ہے مگر اس بار جو کہ مووی بہت زیادہ مزا ہیا تھی مگر ٹیم کو پھر بھی کسی بھی سین پر حسی نہیں آ رہی تھی یہ دیکھ کر سب ہی حیران تھے ٹیم جب تھیٹر سے باہر آتا ہے تو اس کی بیس فرنڈ اس سے پوچھتی ہے اب پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے تب ہی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے سینیٹر کے گھر ٹاکہ ڈالا اب یہ تو ویسے ہی بات کر دیتا ہے مگر وہ لڑکی سچ سمجھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ سب کچھ جا کر اپنی مدر کو بتا دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور فومن یہ سب کچھ سن لیتی ہے اب یہ لیڈی ہر جگہ پر یہ خبر پھیلا دیتی ہے اور یہ خبر بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کہ ٹیم کے پاس جو پیسے ہیں وہ اس کو سینیٹر کے گھر ٹاکہ ڈالنے سے ملے ہیں اب ہر جگہ یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ٹیم کے پاس جو پیسے ہیں وہ سینیٹر کے گھر چھوڑی کرنے سے اس کو ملے ہیں اس بات پر ٹیم کی مدر اس کو بہت زیادہ ڈالتی ہے کہ اس نے چھوڑی کر کر ان کا نام خراب کیا ہے پر تب ہی ٹیم کی بیس فرنڈ کی مدر اس کے گھر آ کر اس کی مدر کو بتا دی ہے کہ سینیٹر کے گھر تو کوئی بھی چھوڑی نہیں ہوئی اب ٹیم کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات اس کی بیس فرنڈ نہیں پھیلائی ہے اب ٹیم ان سب کو یہاں پر بتاتا ہے کہ اس نے یہ پیسے گھوڑوں پر بیٹ لگا کر حاصل کیے ہیں اور اس کے پاس رسید بھی ہے اب نیکس ڈے ٹیم کو شڑکوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ماربل پر بیٹ لگانے کا کہتا ہے مگر کوئی بھی بیٹ نہیں لگاتا کیونکہ وہ یہ سب جانتے تھے کہ ٹیم جو بھی بیٹ لگاتا ہے وہ چیت جاتا ہے اور اس طرح سے ان کے پیسے وہ ہار جاتے ہیں وہاں پر ٹیم کی مدر بھی ٹیم کی یہ ایبیلٹی دیکھنا چاہتی تھی کہ جیسے وہ کوئی بھی بیٹ لگاتا ہے وہ چیت جاتا ہے اس لیے وہ بھی ریس ٹریک پر پہنچ گئی تھی اب سپرائسگلی ٹیم جن ہارس پر بیٹ لگاتا ہے وہ ہارس چیت جاتے ہیں اس بات پر ٹیم کی مدر لالچ میں آ جاتی ہیں اور وہ اپنے سارے پیسے دوبارہ سے بیٹ لگانے پر لگا دیتی ہیں مگر اس پار ٹیم جس ہارس پر بیٹ لگاتا ہے وہ فورت نمبر پر آتا ہے ٹیم کی مدر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور ٹیم کو بڑا بھلا کہنے لگتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے سارے پیسے زائے ہو گئی مگر لکی لی ہم دیکھتے ہیں مگر تب ہی اناؤسر یہ باتی کلیر کرتا ہے کہ پہلے تین ہارس ڈسکالیفائیڈ ہو گئے ہیں اور ٹیم کا ہارس وہاں پر بھی جیت جاتا ہے ٹیم کی مدر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اچھلتے اچھلتے وہ ساری اماؤنٹ جیتی ہوئی لے لیتی ہیں واپسی پر ٹیم اسی ہوتل کے پاس سے گزرتا ہے جہاں پر اس کے فادر سیدہ زخانہ کھلانے کے لیے اس سے پرامس کیا کرتے تھے ہوتل کے باہر ٹیم ایک آدمی سے ملتا ہے جس کا نام ہے کرش میر یہ آدمی ہوتل میں کام کرتا ہے یہ آدمی پہلے بھی ٹیم کو ریس ٹریک پر ملا تھا وہ ٹیم کی بیٹنگ ابلیٹی کے بارے میں بھی جانتا تھا وہ ٹیم سے پوچھتا ہے کہ کیسے وہ کوئی بھی بیٹ لگاتا ہے وہ جیت چاہتا ہے مگر ٹیم ابھی اس موڈ میں نہیں تھا کہ وہ اس کو کچھ بتاتا ٹیم اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس ہوتل میں کام کرنا چاہتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ تم کام نہیں کر سکتے تم اپنے سٹیپ مدر کے ساتھ ہی رہو اب ٹیم کانفیڈنٹ ہو کر اس سے بیٹ لگاتا ہے کہتا ہے دیکھنا یہ لوگ مجھے ہوتل میں رکھ لیں گے تب ہی ہوتل کے مینجر کریش میر کے پاس آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک لڑکا چاہیے ہوتل میں کام کرنے کے لیے اور جلدی سے کریش میر ٹیم کا نام سجیست کر دیتا ہے نیکسٹ ہے ٹیم ہوتل پر کام کرنے کے لیے چارہ ہوتا ہے اور وہ اپنی سٹیپ مدر کے لیے گوڈ بائی لیٹر بھی چھوڑتا ہے اس کے بعد وہ اپنی فرنڈ سے بھی ملتا ہے جس نے ٹیم کے لیے کیک تیار کیا تھا مگر وہ اپنی فرنڈ سے ناراض تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا ٹیم وہاں سے چلا جاتا ہے اس کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے ریس ٹریک پر ہارس کے لیے بیٹھ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نئی جاب بھی مل گئی ہے اس کی بیس فرنڈ واپس آ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اسے وہاں پر بیرن نظر آتا ہے جس نے ٹیم کی سمائل کو چوری کر لیا تھا یہاں پر ٹیم کی بیس فرنڈ اپنی مدر کو بھی بے ہوش دیکھتی ہے ٹیم کی بیس فرنڈ اس لیے پریشان تھی کیونکہ ٹیم اپ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کھیلے گا بھی نہیں اب بیرن یہاں پر آ جاتا ہے وہ ٹیم کی بیس فرنڈ سے کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا کیونکہ تمہارے لیکس ٹیگ نہیں ہے اب یہ اس کے بیس فرنڈ کے سامنے ایک پروپوزل رکھتا ہے دوسری طرف ہم ٹیم کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے فادر کے لیے ٹوم سٹون کلچر بائی کرنے گیا ہے یہ اس آدمی سے جا کر بیٹ لگاتا ہے کہ اس کے فادر کی گریف پر ایک سٹیچو ہے بلکل ایسا جیسا کہ یہاں پر ہے اب ٹیم جب اپنے فادر کی گریف پر جاتا ہے تو وہاں پر ایسا ہی سٹیچو ہوتا ہے اسے جو اپنے فادر کے لیے چاہیے تھا وہ مل گیا تھا اور اب وہ اپنی حسی بھی واپس جاتا تھا اب یہ پیرنٹ سے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے مگر کوئی بھی اس کو اندر آنے نہیں دیتا ریز ٹریک میں بھی اس کو کوئی بھی اندر آنے نہیں دیتا کیونکہ اس نے بیٹ میں بہت زیادہ پیسے حاصل کر لیے تھے اس کے بعد ٹیم دوبارہ سے ہوتل واپس آ جاتا ہے ہوتل میں آ کر کلیننگ لیڈی اس کو دو مائنز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ان کو مارنا چاہتی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ انہیں میں ماروں گا جب وہ انہیں مارنے والا ہوتا ہے تو اس کو ان پر درسا جاتا ہے اور وہ ان کو آزاد کر دیتا ہے اب ٹیم بہت زیادہ پریشان بیٹا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے حسی کو کھو دیا تھا تب ہی وہ کانٹریکٹ پڑتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایک بیٹ ہار جائے گا تو اس کو اس کی حسی واپس مل جائے گی تب ہی کریش میر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ہوتل کی مینجر کو پسند کرتا ہے تم کرش میر کو پیٹ کرتا ہے کہ کل ہوتل میں بیرن آئے گا نیکسٹ ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ہوتل پر بیرن آ جاتا ہے تم اس سے کہتا ہے کہ میری حسی واپس کرتو مگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری حسی واپس نہیں کروں گا اس کے بعد جب وہ اپنی کلاس سے ستارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ آنکھیں تو پہلے وہ دیکھ چکا ہے اس کے بعد ٹیم گریش امیر کو یہ بیٹ کرتا ہے کہ کیک اس کی بیس فرنڈ کے بیکری سے آئیں گے تب ہی ایک لیڈی آتی ہے وہ ٹیم سے کہتی ہے کہ کیک کو ڈیلیور کروائے سب سے اچھی بیکریش میں سے اب ٹیم کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنی بیس فرنڈ سے ملنے کے لیے بیکری جاتا ہے اب جب ٹیم اپنی فرنڈ سے ملتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بیرن کی آنکھیں ہیں ٹیم اپنی فرنڈ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹ کرو کہ بیرن تمہیں تمہاری آنکھیں واپس کرتے گا وہ جیسے ہی ٹیم کے ساتھ یہ بیٹ کرتی ہے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں وہاں پر بیرن سپیچ دے رہا تھا تب ہی اس کو دھندلا نظر آنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹیم جب دوبارہ ہوٹل واپس آتا ہے تو کرش میر اس سے کہتا ہے کہ تم تو جو بھی بیٹ لگاتے ہو وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ بیٹ لگاؤ کہ ہوتل کے مینجر مجھے پسند کرے گی اور میرے ساتھ بات کرے گی ٹیم اس کے ساتھ بیٹ لگاتا ہے اور ایسی ہوتا ہے ہوتل کے مینجر آ کر اس سے بات کرتی ہے یہاں پر کرش میر کو ٹیم یہ بھی بتاتا ہے کہ کانٹریکٹ میں لکھا ہے جب جب میں بیٹ لگاؤں گا اور جیت چاہوں گا میری ہسی غائب ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ اب کرش امیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی سٹوری سن کر اور وہ اب اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ آ کر ٹیم سے یہ بیٹ لگاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی بن جائے گا تبہ ٹیم کے ہوتل پر بہت زیادہ سٹرینجرز آ جاتے ہیں اور وہ ٹیم کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی سوسائیڈ کر چکا ہے اور اس کی دولت کا اب اکیلا مالک ٹیم ہی بچا ہے اور اب ٹیم جو وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ امیر آدمی مرا پڑا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی جو مرا ہے وہ بیرن کا ہی ٹوین بھائی تھا اب ٹیم بیرن کو یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ہسی مجھے واپس کر دو بیرن ٹیم کے ریکویسٹ پر اس کو اس کی ہسی واپس کر دیتا ہے صرف کچھ یہ وقت کے لیے تاکہ پریس اس کی فوٹوگریفٹس لے سکیں اس کے بعد بیرن ٹیم سے اس کی ہسی واپس لے لیتا ہے بیرن اس کو بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی زیادہ غلط کام ہوتے ہیں وہ اس کا انچارج ہے یہاں پر ٹیم کی ہسی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی ٹیم کی سٹیپ مدر اور اس کا بھائی بھی اس سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ پیسے دے دیں مگر ٹیم جہاں پر اس کی ہسی تو جاہی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سول بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اس لیے وہ اپنی سٹیپ مدر اور سٹیپ بھائی کو وہاں سے ڈانٹ کر نکال دیتا ہے ٹیم کرش میر اور اپنی فرنڈ سے ملنا چاہتا تھا مگر بیرن اس کو کہتا ہے کہ تمہاری نیو لائف ان کے لیے دینچرس ہو سکتی ہے اس لیے آج کے بعد تم ان سے ملنے کا سوچنا بھی مد بیرن ٹیم کے نام پر ایک شیریٹی اوپن کرنا چاہتا تھا اور یہ نیوز ٹیم کی بیس فرنڈ دیکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ ٹیم سے ملنے کے لیے بیرن کے منشن پر آتی ہے مگر ٹیم اس سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو ہم دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے ہم دونوں کے سٹینڈرڈز الگ ہیں جس پر ٹیم کی فرنڈ پریشان ہو جاتی ہے نیک سین میں ہم ٹیم اور بیرن کو دیکھتے ہیں جو مل کر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر بیرن ٹیم کو بتاتا ہے کہ اسی نے اس کے فادر کو مار دیا تھا یہ سب باتیں بیرن کی مائنز بھی سن لیتے ہیں اور اب وہ ان سب کا اسے بتلانی نہ چاہتے تھے وہاں پر ٹیم کے ہر جگہ پر پوسٹر لگ جاتے ہیں ٹیم کی فرنڈ انکل کرش امیر کے پاس جاتی ہے ہوتیل میں وہاں پر یہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ مل کر ٹیم کی مدد کریں گے اس کی حسیب واپس دلانے میں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیرن ٹیم کو ریسنگ ٹریک پر لے کر جاتا ہے اور کرش امیر اور اس کی بیس فرنڈ آئیرا ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اب کرش امیر جب آئیرا کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان کے پیچھا کرنے میں اس کو چڑھا رہا ہوتا ہے سٹیج پر اب تب ہی دونوں مائنز آ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں مگر کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ٹیم کی ہیلپ کریں گے اس لیے وہ بھی اب آئیرا کی ہیلپ کرتے ہیں ٹیم سے ملنے کے لیے یہ بیرن سے چھوٹ بولتے ہیں اور آئیرا کو لے آتے ہیں ٹیم سے ملوانے کے لیے یہاں پر آئیرا ٹیم سے کہتی ہے کہ وہ اسے بیٹ کر رہی ہے کہ وہ اب کبھی بھی نہیں ہسے گا ٹیم اس بیٹ کے لیے راضی نہیں ہوتا اور اس سے کہتا ہے کہ اب اسے ہسے چاہیے ہی نہیں وہاں پر بیرن کو بھی شک ہو جاتا ہے اور وہ بھی ٹیم کو ادھر ادھر دھونڈنے لگتا ہے مگر تب ہی آئیرا ٹیم کو ایک جوک سناتی ہے جس سے کہ ٹیم کو ہسی آ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہی ٹیم کی آداش بھی واپس آ جاتی ہے وہ اپنی کلاسز اتارتا ہے اور اپنی بیس فرنڈ کو پہچان لیتا ہے اس کے بعد آئیرا ٹیم کے ساتھ بیٹ لگاتی ہے کہ وہ کبھی نہیں ہسے گا تب ہی وہاں پر بیرن آ جاتا ہے وہ ٹیم سے کہتا ہے کہ جلدی چلو میرے ساتھ گھر واپس مگر تب ہی ٹیم جلدی سے آئیرا کے ساتھ بیٹ کر لیتا ہے کہ ہسی اور دوستی دولت پر بھاری پڑے گی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار ٹیم کی ہسی واپس آ جاتی ہے اس کے بعد جب یہ لوگ باہر واپس آتے ہیں تو بیرن کو پیٹا ہوا دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک پوڑے اور کمزور آدمی میں بتل گیا تھا کچھ آنے سے پہلے اپنے دونوں میسنجرز کو دوبارہ سے واپس مائنس میں چینج کر دیتا ہے مگر ٹیم ان سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا خیال رکھے گا اور اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے